بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیفنس لوگرز ویلکم تو دیفنس نال سے سوی کے حاضر ایک نئے پسوٹ کے ساتھ آج میں بات کروں گا ریشیان ہائپرسانک مسائل کی انٹرسپشن کے اوپر یکرین کی عام فورسز بسیکلی کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے ریشیہ کا ہائپرسانک مسائل سپٹ کی ہے اس دعوے کے اندر کتنی حقیقت ہے اس کے علاوہ کس مسائل سسٹم کو یوز کرتے ہوئے یکرینیان فورسز نے اس ہائپرسانک مسائل کو انٹرسپٹ کی ہے ان باتوں کو ویڈیو میں آگے چل کے ڈسکس کروں گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈز میں بات کر رہا تھا یکرین کی طرف سے ریشیان مسائل کی انٹرسپشن کے اوپر سب سے پلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو انٹرسپشن ہے یہ ریشیہ کے لیے کیوں زیادہ پینفول ہے اور ریشیہ ڈاکٹرین کے لیے کتنی ہامفول ہے دیکھیں دو قسم کے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ریشیہ کے لیے بہت زیادہ ہامفول ہے ایک تو ریشیہ کی وارڈ آکٹرین ہے اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹیبلی ایسا چھوڑے گی اور سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ہے جو یہ ہائپرسانک مسائل ہے اس کی ٹکنالوجی انیمی کے ہاتھ لگنے کا بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چانس ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اینیمی کے ہاتھ ٹکنالوجی لگنے کے اوپر دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اس وقت سر توڑ کوشش کر رہا ہے اپنے ہائپرسانک مسائل پروگرام کے اوپر بلکہ ایکسٹرہ بھی پی کر رہا ہے اپنی کمپنیز کو کہ اس کے اوپر زیادہ زیادہ انویسمنٹ کی جائے تاکہ اس کا آوٹپوٹ زیادہ نکل کیا ہے زیادہ ریسرچور کو تاکہ امریکہ ہائپرسانک ریسر کے اندر جو بھی کافی زیادہ پیچھے رہا گیا ہے ریشی اور چینہ سے وہ اس کو کم سے کم گراب کر سکے ان کے ہمپلہ آ سکے تو اس وجہ سے یہ جو اس وقت ہائپرسانک مسائل کا انٹرسپشن ہے یکرین کی عام فورسز کی طرف سے یہ امریکہ کے لئے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس طرح سے یہ جو کنزال ہائپرسانک مسائل کا وارہرڈ ہے جو کہ یکرین نے بسکلی انٹرسپٹ کی ہے اس کا جو بھی وہ ریکج ہے وہ ڈیفنیٹلی امریکہ کے ہاتھ لگے گا امریکہ کے اس کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے ٹیسٹ پرفارم کرے گا مثال کے طور پر اس کی میٹلرڈی جو ہے اس کو سٹیڈی کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ کس قسم کے انوارمنٹل پریشر سسٹین کر سکتی ہے کتنی ہیٹ ابزورب کر سکتی ہے کتنا اس کے اندر پروٹنشل ہے کہ یہ اپنے اندر ہیٹ جو ہے اس کو سسٹین کر سکے وغیرہ وغیرہ کافی سارے جو ٹیسٹ ہیں وہ اس وارہرڈ کے اوپر پرفارم کرے جائیں گے اور ڈیفنیٹلی اس علاوہ کو سٹیڈی کرنے کے بعد اور اس کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد امریکہ کو اپنے ہائپر سالنگ مسائل کی تیاری کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ مدد ملے گی ایک تو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ریشن کو یہ لہا گئے کہ یہ ٹکنالوجی جو ہے اس کی جو اوورال ڈینائمکس ہیں اس کی جو اوورال میٹلرجی ہے یہ امریکہ کے ہاتھ لگ سکتی ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر پھر میں نے باز کی وار ڈاکٹرین کیوں دیکھیں ہر ایک کنٹری کی اپنی وار ڈاکٹرین ہوتی ہے اپنی ٹیکٹکس ہوتی ہے مثال کے طور پر امریکہ جو ہے لائے کرتا ہے اپنے ائر فورس کے جو جہاز ہیں یا اپنے ائر بونڈ جہاز ہیں یا بومبرز ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ لائے کرتا ہے لیکن اگر اس کے برقص آپ ریشن سٹرٹیجی کو دیکھیں تو ریشن کے پاس جہاز تو اس طریقے سے زیادہ کیپیبل نہیں ہیں اب یہ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ ریشن جہاز کمزور ہیں لیکن اس حساب سے اگر امریکن جہازوں کے سامنے اس کو لاکے رکھ دیا جائے یا ویسٹرن جہازوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو ریشن جہاز جو ہیں وہ تھوڑے سے ویگ ثابت ہوتے ہیں الیکٹرانک وارفیر کے معاملے میں لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ ریشن اے ڈیفنس سسٹم کو دیکھیں تو ریشن اے ڈیفنس سسٹم جو ہے ویسٹرن اے ڈیفنس سسٹم سے کفی زیادہ بہتر اور ریلائیبل مانے جاتے ہیں اس کے علاوہ ریشن وار ڈاکٹرائن کے اندر یہ جو ہائپر سانک مسائلز جو ہیں ان کا بھی ایک قلیدی کردار ہے رشیہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے ہائپر سانک مسائلز ہیں وہ بیسٹن کلاس ہیں اور اوورال ہمارے جتنے بھی مسائلز ہیں وہ دنیا کے بہترین مسائلز سمجھ جاتے ہیں جو کہ ایک ہاتھ تک صحیح بھی ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ابھی تک اپنے ہائپر سانک ویپنز کے سکسیسفل ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈاکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں اینیویز جو رشیہ ہے اس کی وار ڈاکٹرائن جو ہے وہ اس ہائپر سانک مسائل کے اوپر بہت زیادہ ٹکی ہوئی تھی اور آج اگر اس کی انٹرسپشن ہوئی ہے تو یہ رشیہ کے لئے کافی زیادہ بیڈ نیوز ہے کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے اسی طریقے سے اگر آپ امریکہ کی وار ڈاکٹرائن کے اندر لینڈ فورسز کے اوپر دیکھیں تو لینڈ فورسز کے اوپر امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے پاس بہترین گنشپ ہیلیکاپٹر ہیں جبکہ رشیہ کی طرف اگر آ جائے تو رشیہ کے پاس بھی اچھے ہیلیکاپٹر ضرور موجود ہے گنشپ لیکن اس کے علاوہ رشیہ زیادہ ریلائے اپنی ٹینک فورس کے اوپر کرتا ہے اور رشیہ کے پاس دنیا کے بہترین تی نائنٹی ٹینک اور ارماتہ ٹینک اس وقت موجود ہیں ارماتہ ٹینک بیشا کم نمبر کے اندر موجود ہیں اور ابھی رشیہ اس کی پروڈکشن کو تیز کر رہا ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بیس ٹینک جو ہیں اس وقت رشیہ کے پاس موجود ہیں تو یہ ہر ایک کنٹری کی اپنی وار ڈاک ٹین ہوتی ہے اور یہ انٹرسپسن جو ہے وہ رشیہ کی وار ڈاک ٹین کے اوپر اثر چھوڑ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ایکچول کلیم کے اوپر یوکرین بسیکلی یہ کلیم کرتا ہے کہ چار مائی کو جو میں رات والے دن بسیکلی رات کو دو سے لے کے چار بجے تک کے درمیان میں ایک بڑا ہیوی بلاسٹ جو ہے وہ ٹروپس کی طرف سے نوٹیس کیا گیا ان کی طرف سے سنا گیا یہ ہیوی بلاسٹ کیا تھا یہ بسیکلی یوکرین کے جو اے ڈیفنس سسٹمز ہیں جو کے لینڈ کے اوپر موجود ہیں انہوں نے ہائیپر سونک مسائل کنزال ہائیپر سونک مسائل کی انٹرسپشن کی ہے جو کے بعد میں کیو کے ایک سٹیڈیم کے اندر جا کے گر گیا ہے یوکرین کی طرف سے یہ ایک کلیم کیا گیا ہے اس کے علاوہ یوکرین ایک بہت بڑا کلیم یہ بھی کرتا ہے کہ یہ ہائیپر سونک مسائل کی جو انٹرسپشن ہے یہ بسیکلی ویسٹرن اے ڈیفنس سسٹمز کو یوز کرتے ہوئے کی گئی ہے اب یہ کافی اچھا کاسا بڑا کلیم ہے ویسٹرن اے ڈیفنس سسٹم کیونکہ پر پہلے بہت زیادہ سوالی نشان جو ہے وہ موجود ہے لیکن اس وقت یوکرین اے ڈیفنس کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ یہ جو انٹرسپشن ہے یہ بسیکلی پیٹر اے ڈیفنس سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے کی گئی ہے اس سے پہلے ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں تھے تو رشیا جو ہے وہ پہلے بھی ہائیپر سونک مسائل ہمارے پر استعمال کرتا رہا ہے جو کہ سکسیسفل ہی اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کرتے رہے ہیں لیکن اب سیچویشن ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اب ہمارے پاس پیٹر اڈز ہیں ہمارے پاس نیس ایمز ہیں جرمن میٹ بیسیکلی تو اب ہم جو ہے یہ انٹرسپشن سکسیسفل ہی کر سکتے ہیں رشیا ہائیپر سونک مسائل کی اچھا ایک اور چیز جو یوکرینین فورسز کلیم کرتی ہیں کہ اس کو میڈ ائر تباہ کیا گیا یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا ہائیپر سونک مسائل کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ کے پاس ابھی ایسی ٹکنالوجیز موجود ہیں کہ کیا واقعی امریکہ اس کو انٹرسپٹ کر بھی سکتا ہے یا نہیں امریکہ نے خود تو کسی قسم کے ہائیپر سونک مسائل بنائی نہیں ہے تو اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے کیسے اس نے کسی قسم کا ویپن بنا لیا اگر آپ نے کی آم فورسز یہ کلیم کرتی ہے اور وہ اپنا پروف دے رہی ہے تو دیفنیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ سچائی اگزیسٹ کرتی ہوگی لیکن اس سچائی کے اندر بھی دو فارمز ہے دیکھیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی بلسٹک مسائلز ہوتی ہیں ان کی ترجیکٹری جو ہے وہ کافی زیادہ نون ہوتی ہے ان کو پکڑنا نسبتاً تھوڑا سا آسان ہوتا ہے میڈ کورس کے اندر اب یہ میڈ کورس کیا ہے بیسکلی بلسٹک مسائل جب فائر ہوتا ہے تو اس کے تین فیز ہوتے ہیں ایک انیشل فیز ہوتا ہے جو کہ بیسکلی بوسٹ فیز ہوتا ہے اس کے اندر جب مسائل لانچ ہوتا ہے تو وہ اپر ایر سپیس کے اندر جانے کے لیے جب سٹرگل کر رہا ہوتا ہے وہ جو پہلا فیز ہوتا ہے وہ بیسکلی ہوتا ہے بوسٹ فیز پھر اس کے بعد آتا ہے mid course face یہ وہ phase ہے جس کے اندر missile جو ہے وہ اپنے پہلے phase سے لے کے دوسرے phase کے اندر enter ہوتا ہے یعنی space کے اندر چلا جاتا ہے اس کے اندر وہ اپنا basically جو distance travel کرنا ہوتا ہے جتنا بھی distance ہے وہ travel کرتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے re-entry phase یا terminal phase re-entry phase بس substantially کیا ہوتا ہے یہ وہ phase ہے جس کے اندر کوئی بھی بلسٹنگ missile space سے واپس ارت کی جو air space ہے اس کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد terminal phase یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو ٹارگیٹ اس کے اندر فیڈ کیا گیا ہے یہ اس کو لوکیٹ کرتا ہے اور ایکوریٹلی اس کو ہٹ کرنے کے لیے جو اپنی وہ منوور سے اور پوزیشنز اس کو سیٹ کرتا ہے اس کو ٹرمینل فیز کہتے ہیں تو یہ بیسیکری تین چار فیزز ہیں بیلیسٹک مسائل کی بیلیسٹک مسائل کو نسبتاً تھوڑا سا انٹرسپٹ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن میڈ کورس کے اندر میڈ کورس کے اندر جو بیلیسٹک مسائل ہوتا ہے اس کی سپیڈ کافی کام ہوتی ہے لیکن ایک بار جب وہ اپنی واپس ری انٹر ہو گیا دوبارہ فائنل فیز کے اندر یا ری انٹری فیز اس کو بولیں یا ٹرمینل فیز کے اندر پھر اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً 5 میک پلس چلے جاتی ہے ایسی سیچویشن کے اندر اس کو ڈسٹرائی کرنا نسبتاً بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی بیلیسٹک مسائل کو یکرینین فورس کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو میڈ گورس فیز کے اندر تباہ کیا گیا ہے یا ری انٹری فیز یا ٹرمینل فیز ہے اس کے اندر اس کو تباہ کیا گیا ہے یہ تفیدہ پیسیج آف ٹائم میں پتہ لگے گا لیکن اس وقت یکرینین فورس یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ہائپرسونک مسائل کو سکسیسفولی ہیٹ کر دیا تو اپرز یہاں پر دو پوسیپلٹیز جو ہیں وہ اگزیسٹ کر دیا ایک تو یہ ہے کہ مسائل کے اندر کسی قسم کی ٹیکنیکل میل فنکشننگ آگئی ہو کسی قسم کا اس کا سسٹم سٹک ہو گیا ہو یا کوئی اور کسی قسم کا انٹرنلی مسائل کے اندر ایشو آگیا ہو اور وہ بغیر اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کیے سیدھی جا کے جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر لینڈ کر گئی ہو اور سیکنڈ سیچویشن جو ہے وہ یہ کریٹ ہوتی ہے کہ واقعی ایککوریٹلی جو ہے وہ کسی بھی ایر ڈیفنس سسٹم نے کسی مسائل کو ہٹ کر دیا ہو تو یہ جو دو پوسیپیلٹیز ہیں وہ اگزیسٹ کرتی ہے لیکن مجھے دوسری پوسیپیلٹی جو ہے وہ اس وجہ سے ریئر نظر آتی ہے کیونکہ دیکھیں ایک مسائل ہے انٹرسپٹ کرنی ہے آپ نے آپ نے اگر کسی قسم کا اس کا توڑ بنانا ہے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں ایک بڑا زبردست اردو کا محاورہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماہ ہے جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ نے ایک چیز بنائی آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو بنایا ہے جس کے خلاف آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے وہ پلیٹ فرم بھی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ جو امریکہ کا پیٹریٹ ایر ڈیفنس سسٹم ہے یا جرمنی کا نئے سیمز ہے یہ دونے مسائل سسٹم جو ہیں ان کو ابھی تک کسی بھی ہائپر سانک مسائل کے خلاف ٹیسٹ نہیں کیا جا سکا کیونکہ نہ تو امریکہ نے ہائپر سانک مسائل بنایا ہے نہ جربنی کے پاس ہائپر سانک مسائل موجود ہے تو اگر پیٹریٹ ایر ڈیفنس سسٹم اتنا کیپیبل ہے کہ وہ ہائپر سانک مسائل انٹرسپٹ کر سکتا ہے تو آپ نے اس کو ٹیسٹ کہاں پر کیا یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ جو دوسرا یوکرینین فورسز کا کلیم ہے کہ اس کو سکسیسفوری انٹرسپٹ کی ہے اس کے اندر کتنی حقیقت ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت جو ہے مجھے یہ پہلی پاسیبلیٹی ہے یہ زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے نہ ہو سکتا ہے کہ اس مسائل کے اندر کسی قسم کا ٹیکنیکل میل فنکشننگ ہو گئی ہو جس کی ویسے منورس نہیں لے پایا اور ایسی سیچویشن میں یہ خود ہی جا کے بغیر ٹارگٹ کو ہٹ کیے بغیر ایکسپلوڈ ہوئے یوکرین کے گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کر گیا ہو تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویورز آخری بات ہے اور اس کے بعد جہاں میں رول آور کروں گا اپنی ویڈیو کو تھوڑی سی بات جو ہے وہ کنزال ہائپرسونک مسائل کے اوپر بھی کر لیتے ہیں کنزال ہائپرسونک مسائل بسیکلی ایک ایسی مسائل ہے جو کہ مارک ٹین کی سپیٹ جیف کرنے میں کیپیبل ہے لیکن اسکندر بیلسٹک مسائل کا یہ بسیکلی ڈیرویٹیو ہے کنزال ہائپرسونک مسائل کنزال ہائپرسونک مسائل جو ہے وہ ائر لانچ فرزن ہے اسکندر ہائپرسونک مسائل کا اسکندر ہائپرسونک مسائل جو ہے وہ ایک گراؤنڈ بیس بیلسٹک مسائل ہے تو اس کو آپ پیور ہائپرسونک پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں یہ جو کنزال ہائپرسونک مسائل ہے اس کو ائر سے لانچ کرنے کے لیے بسیکلی بنایا گیا ہے تو اس کا جو میٹیریل ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکندر ہائپرسانک مسائل سے تھوڑا سا ویک ہے یعنی جو اس کے اوپر یہ اس کا موت پیس ہے وہ بھی تھوڑا ویک ہے اوورال اس کی رینج بھی اسکندر ہائپرسانک مسائل سے کم ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی ڈائنامکس ہے اور اس کی جو میٹالرجی ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈیفرنشل ہے اسکندر ہائپرسانک مسائل سے کیونکہ اس کو لائٹ ویڈ بنایا گیا ہے اس کو چھوٹا بنایا گیا ہے اس کی رینج بھی کم ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکندر ہائپرسانک مسائل جو ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہے کنزال ہائپرسانک مسائل سے لیکن یہ بھی وقت ہی بتائے گا کہ کون سی مسائل وار کے اندر کس طریقے سے اپنا لوہا منواتی ہے تو ویورز یہ سی آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن ہاپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو شیئر چینل کو سبسکرائب اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات